موسیقی حافظ عبد المقتدر عمران صاحب اور ان کے رفقہ کر رہے ہیں وہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے اور اس وقت دنیا کی معلومات کا وسیلہ یہی رہ گیا ہے اپنے بھی اور دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے بھی سب اسی ذریعے سے معلومات حاصل کر رہے ہیں جب معلومات کا ذریعہ اور وسیلہ یہی ایک رہ گیا ہے اور دوسرے وسائل رفتہ رفتہ مفقود ہوتے جا رہے ہیں غیر کارکند ہوتے جا رہے ہیں اور ان سے دلجسپی بھی نہیں رہے گی پھر ان میڈیا سے تو عموماً لوگوں کو دلجسپی نہیں رہی اخبارات چھپ تو رہے ہیں لیکن ان کے دیکھنے والے پڑھنے والے استفادہ کرنے والے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں اس کے مقابلے میں یہی ذریعہ ہے جس کو لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس سلسلے میں بہت پہلے سے انہوں نے ایک کام شروع کیا ان کو اس میں دلجسپی بھی تھی اور ہے اور اس کو کافی مؤثر بنایا اور اپنے حلقے کے اندر کافی بڑے حلقے کے اندر مقبولیت حاصل ہوئی اور اچھی بات یہ ہے کہ علماء ان کے ساتھ ہیں اور باشعور علماء ہیں اور الحمدللہ اس کی وجہ سے یہ تمانیت ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز داخل نہیں ہوگی جو اسلامی اعتبار سے اور علماء اکرام کے فٹہی اعتبار سے نقصان دے ہو اور خلاف ہو اس لئے اس کا اتمنان ہے باقی یہ کام اور اس کی تفصیلات سے تو میں باخبر بھی نہیں ہوں اور مجھے اس سلزلے کی معلومات بھی نہیں ہیں مولانا نے آپ کے سامنے جو باتیں بیان کی ہیں وہ قابل غور ہیں اور سمجھنے کی اور اس سے استفادہ کرنے کے لائق ہیں میں بس اس موقع پر یہی عرض کروں گا اور پہلے بھی مولانا عبد الرشید طلحہ صاحب سے میں نے کہا تھا کہ ہمارے لائن نہیں ہے اس لائن کے آدمیوں کے ذریعے سے اس پر تفسرہ کراؤ اور اس کے اوپر کچھ بات کہلواؤ کہ اس کا نفع کیا ہے مقصان کیا ہے اور اس کی اچھی شکلیں کیا ہیں اور اس سے بہتر صورتیں کیا ہیں تو خیر وہ لوگ آپ آپ لوگ اپنے طور پر اس کا تجربہ کر ہی رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبول عطا فرمائے اور ہمیں اچھی بات اور سچی بات دیانت کے ساتھ امانت کے ساتھ پھیلانے میں مدد فرمائے اور آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ ہر طرح نشرت فرمائے کہ ہماری خبریں پھیلانے والوں کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اور وہ ذمہ داری ہے دیانت اور امانت کی میڈیا تو سارا بے خبر جھوٹ اور دھوکہ اور دجل کی بنیاد پر قائم ہیں اور اس کی جو شکل بھی ہمارے سامنے ہے لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں اس قسم کی کوئی بات نہ ہو اور کسی جانمداری کے وغیر صاف ستری بات ہمارے سامنے آنی چاہیے اور وضاحت کے ساتھ آنی چاہیے جو لوگ استفادہ کر رہے ہیں وہ کسی قسم کے دھوکے میں نہ رہیں کسی اندھیرے میں نہ رہیں صحیح بات سچی بات ان کے علم میں آئے اور صاف سترے طریقے پر آئے ہمارا اپنا ذہن اس حد تک تو اس میں شامل ہو کہ یہ کام خلاف شرع نہ ہو اس کے بعد پوری آزادی اور صفائیس میں ہونی چاہیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے انہلذین یحبون ان تشیع الفاحشت فی اللذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ اس لیے سماجی سیاسی ملکی عالمی علاقائی مذہبی غیر مذہبی جتنی بھی خبریں ہم اس پر لائیں اس میں دھیانت کو ملحوظ رکھیں فاحشہ کو آنے نہ دیں برائیوں کے پھیلنے کا یہ سبب نہ بنیں برائیوں کے رکھنے کا سبب بنائیں اور غلط باتوں سے لوگوں کو اس لیے باخبر کیا جائے کہ وہ سچی بات تک پہنچ سکیں اس کے لیے ہم اس کا استعمال کریں گے اور اس کے لیے کوشش کریں گے مجھے تو میں حافظ عبد المقتدین صاحب دعوت دینے آئے تھے ان سے دو تین سوالات کیا کہ وہ تمہارا جو ہے سائٹ اس کو استعمال کیسے کیا جائے استفادہ کیسے کیا جاتا ہے تو وہ کچھ بتائے لیکن وہ بھی میری سمجھ بھی نہیں آیا تو بہرحال یہ میری لائن نہیں تھی بیچارے اپنے خلوص محبت سے مجھے لاکہ یہاں پر بٹھا دیئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و گرم سے توفیق نصیب فرمائے جو بھی اس وقت کی ضرورت ہے آپ ہی لوگوں کو سماج کو سمالنا ہے اور آپ ہی لوگوں کو ملت اسلامیہ کی حفاظت کرنی ہے اور اس حفاظت کے لیے سب سے بڑا اور معصر ذریعہ اخبار ہیں اور آپ اس کے ایک پہلو کو استعمال کر رہے ہیں اس میں خدمت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اگلی نسلوں کو اور اس زمانے کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور صحیح رہنمائی ہوگی زمانے کے حالات کو سمجھنے میں بھی اور دین اسلام کے سمجھنے میں بھی اس لیے اس میں دعوت کا بھی حصہ ہے جیسے مولانا نے فرمایا کہ اس میں دعوت کا بھی حصہ ہو اور اس کے ذریعے ہم اسلام کی توحید اور رسالت اور عقید آخرت کے پہلام کو بھی کسی نہ کسی عنوان سے پہنچا سکے اس میں ابھی جو تعارف کرا رہے تھے ہم درمیان سے آئے تو بہرحال انہوں نے بہت سی چیزوں کو شعوبوں کو جمع کیا ہے جوڑا ہے سب انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی لوگ کے نفع کا سبب ہوگی ہم جو رسائل اس پر جمع کریں گے اس میں بھی آپ کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ وہ اگر عام اخباری نوعیت کے ہیں تو الگ بات ہیں اگر وہ مذہبی نوعیت کے ہیں تو ان رسائل اور جرائط میں مضامین کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے اس پر نظر کر کے اعتماد کے پرچوں ہی کو اس کے اندر لانا چاہیے میں حضرت حقیم اختر صاحب رحمہ اللہ حیدر آباد تشریف لائے تھے تو میں نے ایک مطبع قائل کیا ہوا تھا اس وقت میں ابرار بگوڑی پو کے نام سے تو حضرت کو اس میں لے گیا حضرت نواز کے بعد اگر بری مزید میں بیان کرنے کے بعد وہیں بازو تھا تو اس میں آئے اور میں نے کہا کہ یہ اپنی چھوٹی سے تجارت کے طور پر میں نے مطبع قائل کیا تو حضرت نے دعا دی لیکن فرمایا میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس مکتبے میں کوئی غیر معتبر کتاب فروخت نہیں ہونی چاہیے ورنہ لوگ گمراہی کے تم خود ذمہ دار بنو گے اس لئے کوئی کتاب اس میں غیر معتبر نہیں آنی چاہیے جس کا سو فیصد اتمنان ہو کہ یہ اچھی کتاب ہے نافع کتاب ہے اور حق کے مطابق ہے اسی کو اس میں فروخت کرو روزی دینے والا اللہ ہے لیکن تم اس کے اندر کوئی غیر معتبر کتاب یہاں سے نہ بیچو ورنہ اللہ کے ہاں گمراہی کے خود ذمہ دار بنو گی تو یہ بات بتائی ہم نے اس کے بعد اس کا بڑا احتمام بھی کیا ایک آت کتاب کے بارے میں شک ہوا تو ہم نے ہٹا دیا اس کے نقصان کو برداشت کر لیا لیکن حضرت نے یہ جو بات فرمائی وہ بہت اہم تھی اس وجہ سے اس کام میں بھی ذمہ دار جو بھی کر رہے ہیں جو مواد بھی آپ اپنے مستفیدین کے لیے اکھٹا کر رہے ہیں اس کا پہلے خود اتمنان کر لیں کہ اس کے ذریعے سے حق ہی پھیلے گا اور گمرہی اور باطل کی طرف کوئی یا لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے والا لیٹریچر آپ فراہم نہ کریں اور اسی طریقے سے جو کام بھی کریں اس میں علماء آپ سب سب علماء ہو انشاءاللہ دیانت امانت سے کام ہوگا تو پھر ہم ہمارا یہ عمل نیکی بن جائے ہمارا یہ عمل کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئولیت کا معاخذہ کا سبب نہ بنے اس کو ہمیشہ الہوز رکھ کر ہر قدم اٹھایا جائے کیوں اس واسطے کے اصل مقصود مومن کا رضا الہی ہے اور اپنے عمل سے اللہ کو خوش کرنا ہے یہ اصل مقصد ہے اس اصل مقصد کو ہم کبھی فراموش نہ کریں تو انشاءاللہ ہماری دعائیں تمام بڑوں کی دعائیں آپ کی آپ کے عمر کے اعتبار سے ہم بڑے ہیں ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گی اور انشاءاللہ اور اس ہی کی تاقید اور اس ہی کی اہمیت آپ کے سامنے رکھنا مقصد تھا باقی جو بات مولانا نے اس وقت فرما دی وہ اس وقت پر کافی ہے شافی ہے اللہ تعالی شرف قبول اتا فرمائے اور اس بڑے کام کو لے کر اٹھنے والوں کی ہر طرح مدد فرمائے جو لوگ اس کام کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں وہ وسائل کے اعتبار سے بلکل ہی کہنا چاہیے کہ بے وسائل ہیں اور اس کے باوجود قدم 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 کوشش کر کے یہ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں اور آگے اللہ تعالی ان کے اسباب بنائیں اس قسم کے کام ان لوگوں کو کرنے چاہیے جنہیں اللہ نے خوب مال و دولت اتا فرمایا ہے وہ لگولا یعنی اور اسراف میں اور فضولیات میں تو خرچ ہو رہا ہے ملت کی کوئی صحیح خدمت میں پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے لوگوں کا اتنا پیسہ برباد ہو رہا ہے بعض دفعے دین کے نام پر اتنا پیسہ برباد ہو رہا ہے کہ اس کا بھی اللہ کے پاس کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا دنیا میں کچھ بھی تڑکھا دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے پاس کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا اگر وہی سرمایہ اس قسم کے وقت کی ضرورت کے کاموں میں صرف ہو جائے تو انشاءاللہ کتنا کام ہو سکتا ہے کتنا نفع ہو سکتا ہے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے مثل مشہور ہے اس وقت جس ذریعے سے عقائد خراب کیے جا رہے ہیں اور ذہن خراب کیا جا رہا ہے حکومتیں برباد ہو رہی ہیں لوگ بالکل اندھیرے میں جی رہے ہیں ان کے لیے غلط نظریات اور غلط خیالات سامنے لائے جا رہے ہیں ایسا سب کچھ ہو رہا ہے نا تو اس کا جواب بھی اسی میدان میں ہونا چاہیے اگر ہم بیٹھ کر مسجد میں اس کی مخالفت کریں تو مسجد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ اس میں مبتلا بھی نہیں بچھا لے تو ان تک اس پیغام کے پہنچنے کا فائدہ کیا ہوگا ان لوگوں تک پہنچنا ہے جن لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے گمراہ جا رہا ہے دینی اعتبار سے بھی سرات مستقیم سے ہٹایا جا رہا ہے اور سماجی اعتبار سے قومی اعتبار سے بھی اندھیرے میں رکھ کر جھوٹ کے پردوں میں ہب کو چھپایا جا رہا ہے سچ کو چھپایا جا رہا ہے تو ایسے وقت میں کتنی بڑی اہمیت تھی کہ مسلمان اپنے سرمائے کا بڑا حصہ اس محاص پر خرچ کرتے اور یہ محاص کو دین کا محاص سمجھتے ثواب کا کام سمجھتے اور اس کے ذریعے سے وہ کام کر سکتے تھے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں قدم اٹھایا تو انہی مولویوں نے اٹھایا جن پر کچھ نہ کرنے کی توہمت ہے انہوں نے اٹھایا اور وہ ہی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی شانوں آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ سے خود کام لیں وآخور دعوانا الحمدللہ